آپ کی لکھی کتابیں پڑھ کے لوگ اللہ کے ولی بانتے ہیں ان میں میں آپ کو ایک ان کا قصہ سناتا ہوں آپ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی رحمت اللہ کا دور مبارک تھا اور یہ بادشاہ کون ہے بیٹھے یہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے کہ بغیر حضو کے رسول پاک کا نام ملیتا تھا ان کا غلام تھا ایاز اور ایک ایاز اس کا بیٹا تھا اس کا نام تھا محمد دربار نے اس طرح سے دیکھا کچھ کو بلانا تھا ایاز کے بیٹے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ تو ایاز یہ سمجھا کہ آج تک آپ نے اس طرح میرے بچے کو نہیں بلائی کوئی بیدی ہوئی ہے بچے تھے مستاخی ہوئی ہے کوئی نفرت کا اظہار ہے کہ بادشاہ سلام آؤ میرے بچے کو آج تک نام کے بغیر نہیں بلائی آج آپ نے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ تو آپ نے کہا میرا غضو نہیں تھا اور میں نے نبی پاک کا نام غضو کے بغیر یعنی یہ تیرے بچے کا نام محمد ہے اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ بادشاہ کیسا ہوگا حضرت محمود غضروی رحمت اللہ علیہ آپ کے دور کے اندر ڈکیتیاں عام ہو گئی جدہ دیکھو ڈکیتی جدہ دیکھو کتل غاز بھی جدہ دیکھو جلوک مار لگی گیا اس نے کیابنٹ بلا کے کہا کہ اس شب کا ذمہ دار میں ہوں اللہ اقسام میں جواب دیں کچھ کرو ڈاکوں کو پڑھو وامو ناس تباہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے حکومت جو متزلزل ہوتی جا رہی ہے ہر جتن کر کے دیکھا لیکن یہ گزتار نہیں ہے رات کو بادشاہ خود نکلا غضنی کا علاقہ بھی لے یہ بہت تھنڈے علاقے ہیں برباریاں ہوتی ہیں سلاکر میں سردیوں کی راتیں تھیں اپنا بیس اتنا بدلا بیس بدل کے اپنے محل سے نکلا کہ میں خود کچھ کوشش کروں یہ تو میں اللہ اقسام میں جواب دیم جب شہر سے باہر نکلا تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں کالے کپڑے پہنے ہوئے یہ پاک سے ایسے کر کے گزرا تو کہتے ہیں کون ہے جسے دیکھ کے نام دادا لگائی ہے ڈاکوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے چیروں سے نظر آتے تھا موچھے رکھی ہوئی تھی اللہ کالا ہوں ڈاکوں کو اس وقت کالا کہتے تھے کالا ہوں کہا کالی ہے تو بھی را کے مارے اندر بیٹھو کہاں جا رہے ہیں حضرت محمود غضروی رحمت اللہ علیہ ان کے اندر جا کے بیٹھ گئے جو ان کا سردار تھا نا وہ کہتا ہے کہ اپنا اپنا فن بتاؤ کہ تم کس فن میں لاسانی ہوئے ایک ڈاکوں سے پوچھا بتا اس نے بولا میں کتے کی بولی پچانتا ہوں کتہ بھو کہنے میں بتاؤں گا کیا بولتا ہے کہا کمال ہے یا بلکل اضمان لینا دوسرے بھی اور تو بتا دوسرا کہتا ہے میرے اندر یہ فن ہے دیری رات ہو میں ایک بار کسی سے ملوں میں اس کو بچان لیتا ہوں تیسے کا تم بتاؤ بھی تیرے اندر کیا فن ہے اس بولا میں خزانے کی خوشبو سونگ لیتا ہوں جہاں خزانہ رکھا ہو نا میں آپ کو بتاؤں گا خزانہ وہاں پڑا مجھے اس کی خوشبو آتی ہے تیرا فن گیا جی رہا اگلے پوچھا بھی تم بتاؤ کہ میرا فن یہ ہے کہ صرف تالے کو ہاتھ لگا دیں تالہ پو جاتا ہے کہ تیرا فن گیا اگلے پوچھا تم بتاؤ کہ میرا فن یہ ہے جیسی بھی بیلننگ ہو میرا چڑھنا ایسا ہے جسے چڑکی کا کیل ہوتا ہے میں چڑھ جاتا ہوں آیا تیرا فن گیا اب میں وہ غدنی پوچھا تو کالے تو نیا ہے ہمارے تیرے اندر کیا فن ہے اس کا میرے اندر فن یہ ہے کسی کو سزائے موت ہو جائے میں داڑی پہ ہاتھ درکے مسکرا دوں ہم مسکرا کے کہہ دوں یا بری تو چھوڑ جاتا ہے سردار کہتا ہے ایسا بندہ ہم پہلے ملا ہی نہیں تھا یار ڈکیتی کرتے تھے ڈرتے تھے خوف آتا تھا پکڑے جاؤں گی عمر قید ہو جائے گی پھانسی بھی ہو سکتی ہے تو ڈرتے تھے آج تو مزا آگیا مشرا کیا کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے بادشاہ بادشاہ کا پہلے تو چھوڑ چھوڑ لکیتیاں کرتے رہے کیا ملا یار کسی بندے کو مارنا بھی پڑا تھا حاصل بھی اتنا نہیں ہوا ایک اتفاہ ایسا کام کرنے ساری جندگی سکون مل جائے نسلیں کھائیں گئے کٹ ہی گئے مشرا کر کے وہاں سے لکھ لیں جنگل سے جیسی شہر میں داخلے کتا پیچھے لگ جائے وہ 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 صدار کہتا بتا کیا کہا to نے کہا نا کتنگگ بولی جاؤں تو کتا کہہ رہا تمہارے ساتھ ملک کا بادشاہ بھی ہیں تمہارے ساتھ ملک کا بادشاہ بھی ہے کیتا لکھا پھٹھا بکواز کر رہا ہے ملک کا بادشاہ اپ سردی میں بندے مر رہے ہیں خلفیاں بن رہے ہیں اور بادشاہ اس سردی میں باہر نکلے گا اور ہم تو سارے کالیں تھے Winter's Ak會 کہاں سے بخار چڑ گیا مالزام بادشاہ بھی یہ بکواز کرتا ہے کہتا جب میرا علم کامل ہے کتا یہ دیکھو یہ دیکھو بہنکا اب پھر کہہ رہا ہے بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے کہ تو تو چپ کر اس کو چپ کر آگیا ہے بیٹے آگے گئے تھوڑا آگے گئے کہ ایک نا ایسے ناکو پر کر کے جیسے میں خزانے کو سونگ لیتا ہوں ایسے کر بھی کر کے کہتا ہے یہ سانو بیلڈنگ میں خزانہ بادشاہ کا بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی اس کو تو پتا تھا اور وہ تو پتا نہیں تھا بادشاہ کو تو پتا تھا بڑے ظالم لوگ ہیں وہ سردار تیسرے سے کہتا ہے بھائی تو نے کہتا ہے بیلڈنگ جیسی بھی میں چڑھ جاتا ہوں کھڑ کے دکھا اندر درازہ کھول چلے اندر وہ بیٹا اس نے ایسے کمانڈر ڈالی یہ کمنٹ میں جاپ ہمارا اوپر جوسری درس ملکے درازہ کھول دیا اندر چلے اندر گئے تو اس وقت تالے ہوتے تھے اس سے دیسی تالے بیس کلو کا تالہ لٹ کر آئے نہ توڑا جا سکے نہ پولا جا سکے کہا جا بھائی اپنا فرم دکھا اسے بیٹے اس کو ہاتھ لگایا اس کو ہوہرہ پھرا کی تھوڑا پڑک کر کے کھڑا تالہ کھول کے اندر دیکھا تب دیکھ خزانہ سو نا بھی ہے چاندی بھی ہے ہری جو راک بھی ہیں چاندری چادریں بچھا لیں چادریں بچھا کے خزانہ اس میں بڑا گانٹھیں ماند لیں اور گانٹھیں باندھ کے وہاں سے نکلے کہنے کہ یہ ہے بادشاہ کا خزانہ اگر ہم بادار میں لے جائیں گے نہ پگڑے جائیں گے ہم اس کو کہیں دفن کر دیتے ہیں کچھ وقت بہت خزر جائے گا یہ ساری کاروگیاں ٹڑڑی ہو جائیں گے اپنے اپنے پتے بتا دو گھر کے پتے ہمارے پاس ہوں گی کٹھے ہو جائیں گے اور یہ جب ڈاکو چور ہوتے ہیں یہ ماندر بڑے ہوتے ہیں بہت ہی مانداری سے حرام بہنیاں کرتے ہیں کہا ٹھیک ہے ہرے کوئی دوسرے پتے دے دیئے بادشاہ نے اپنا غلط بتا دے دیا دے کے انہوں نے خزانہ سارا مٹی میں دبا دیا دبا کے اپنے گھر گئے بادشاہ اپنی محلہ ہے مولوہ انہوں نے فرماتے ہیں سب سے پہلا حکم صادر کیا یہ یہ گا رہے ہیں سارے رات جا گئے ہیں اب ڈاکو سوئے ہو گئے ایک منڈر اگا نکلو اور ان کو پکڑ کے لیا اب فلان جگہ آپ کے خزانہ دبایا ہوئے وہ نکال کے خزانہ میں جما کرا دے بادشاہ نے پہلا حکم صادر کیا وہ ابھی سوئے ہی تھے سارے رات کے جاگے ہوئے ان کو اٹھا لیا اٹھا کے جیل میں ڈال دیا خزانہ وہ وہاں سے نکال کے خزانہ میں ڈال دیا صبح نہاد ہو کے بادشاہ کپڑے بدل کے پشاغ پہن کے سر پہ تاج رکھے تخت پہ بیٹھ گیا کا پیش کرو سب راکھوں کو لے کے آگے بڑے سامنے پیش کیا بادشاہ کہتا ہے تم نے لوگوں کو قتل کیا لگیتیاں کی روٹا مارا میں حکم دیتا ہوں سب کو سزای موت دے دو بادشاہ نے حکم صادر کر دی ہینک کر دو سب کو جاسی آڈر اس نے دیا نا کہ اس کو سب کو پانسی دے دو وہ جو کہہ رہا تھا لاکھ ہم دیرے میں اگدہت اس سے ملوں میں بندے کو پچان جاتا ہوں اس نے اگدہم کون ہی ماری اپنے سردار کو سردار جی کہ جی اور آپ کو کالا تھا نا وہ کہہ رہا تھا کہ کسی کو سزای موت ہو جائے میں داڑی بھی آتا رکھے ہرش دوں ہرش کے کہہ دوں جاتی نہیں سزای موت معاف کی تو معاف ہو جائے گا خدا کی قسم یہ وہی کالا ہے جیسے کہا یہ وہی کالا ہے تو کتے والا بولا کہتا میں کہتا نہیں تھا تو میری بات یقین ہی کرتے تھے کتا کہہ رہا تھا تمہارے ساتھ بلکہ بادشاہ بھی سردار نے کہا یار مات تو دل کو ٹھٹی ہے سردار کہتا ہے بادشاہ سلامت جس نے جو کہا تھا نا وہ ثابت کرے بتایا مرد کی شان یہ اگر تو بھی مرد ہے نا اب تو بھی داڑی بھی ہاتھ رکھ ہس ہس کے کہہ دے سب کو سزای موت معاف کی یہ سنتی بادشاہ بھی ہسی نکل گئے کہتا ہے ایک شرط ہے زندگی بھرگلی توبہ کر لے عوام مناس کو تکلیف دیتے ہو گئے یہ ڈکیتیاں نہیں کرو گئے میں تمہیں معاف کرتے تھا انہوں نے عبادہ کر دیا بادشاہ نے اس دویز داڑی بیاد رکھا ہس کے کہتا ہے جاؤ سب کی سزای موت معافی یہ قصہ بیٹے والا روموں پہ ان کتاب میں لکھتے ہیں لکھ کے آگے یہ فرماتے ہیں وہ ایک بندہ بادشاہ کو پہچانا اگر وہ نہ ہوتا یہ سارے مارے جاتے ہیں ایک نہ بچتا آپ فرماتے ہیں جتنے اللہ کی بندی دنیا میں آئے نا یہ دنیا میں اللہ کی پہچان کرنے آئے اللہ کی معرفت کرنے آئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے آئے اللہ کو جاننے کے لئے آئے آنے کا مطلب یہ ہے اب آپ فرماتے ہیں تو ایسے گروہ میں شامل ہو جاؤ اگر ایک ہی اس گروہ کا بندہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا خدا کی قسم اس کے صدقے سارے چھوڑ جائیں گے یہ کہانی ہیں انہوں نے یہ پیش کی مرابیت پھر اس کہانی کا ثبوت قرآن بھی دیتا ہے حدیث بھی دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں لوگوں نماغ پڑھو رضا رکھو صدقہ خیراب کرو اللہ اللہ کرو دروشی پڑھو کلمہ شریف پڑھو ان سب کاموں سے پہلے کسی اللہ کے ولی سے دوستی کر لو کرو سب سے پہلے کسی اللہ کے نیک صالح بندے سے دوستی کر لو فرماتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو حچر کا دن ہوگا جو گناہگار ہوں گے بدکار ہوں گے اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ روتے ہوں گے اور رو کے کیا کہیں گے یا اللہ اگر دنیا میں ہمارا کوئی نیک بندہ دوست ہوتا جس کے نیک دوست ہیں ان کی شفارشیں کر رہے ہیں تو ان کو بخش رہا ہے اور میرا بھی کوئی نیک بندہ دوست ہوتا آج میری شفارش کر دیتا ہائے ہائے میں نے کسی نیک سے دوستی نہ دیا گندوں کے پازی بیٹھتا رکھتا آپ فرماتے ہیں جو لیکی کرنی کر لیکن سب سے پہلے کسی اللہ کے نیک سالے بندے سے دوستی کر لے خدا کی قسم روزی قیامت وہ دوستی تیرے کام آگائے یہ تو قرآن پاک ہے دیکھو آگے پھر رسول پاک فرماتے ہیں گناہگار جب پرسرہ سے گزرے گا دھم 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 گرتے جائیں گے وہ گزرے نہیں سکیں وہ گرتے جائیں گے گرتے جائیں گے ایک اللہ کا نیک بندہ جب پرسرہ سے گزرے گا تو رسول پاک فرماتے ہیں جہنم کے اندر پڑا ہوا بندہ اس کو دیکھ کے پہچان کے پکارے گا اوہ فرماتے ہیں وہ کھڑا ہو جائے گا وہ نیک بندہ کھڑا ہو جائے گا جہنم روئے گا جلدی گزر تیرے نور سے میری آگ بیچتی ہے وہ کہہ گا مجھے آواز دیئے گا اس نے میں سیلی کھڑا ہو گیا ہوں پوچھے گا کیا بات ہے وہ لے آپ کو یاد نہیں ہے جب آپ دنیا میں رہتے تھے نا تو میں نے اگدہ پانی تلایا بیٹے تین چار حدیثیں ہیں دوسرا کہہ گا آپ کو یاد نہیں ہے آپ کو وضو کرنا تھا میں لوٹا پانی کیا بھرک اللہ میں نے وضو کرنایا تھا خدا کی قسم تیسری حدیث پاک ہے وہ کہہ گا آپ کو یاد نہیں ہے میں نے یاد دور کھانا کھلایا تھا وہ کہہ گا ہاں یاد آیا تو وہی ہے کہ میں وہی ہوں وہ کہہ گا میں اتنی مشکل وقت میں ہوں تو یہ پہ اللہ کی رحمت ہے تو تو پھل سرات پار کر رہا ہے تو اللہ سے کہہ دے اللہ سے راضی ہے اللہ میری جو مجھے معاف کر دے میرے گناہ معاف کر دے رسول پاک فرماتے ہیں وہ وہیں کھڑا کھڑا جنم کہہ رہا ہوگا جلدی گزر وہ وہیں کھڑا کہا کہ یاد اللہ اس بندے کا مجھ پہ احسان ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں کیا چاہتا ہے کہ یاد اللہ اس کو بخش دے اللہ فرمائے گا تو اپنی پگڑی کھول اور پگڑی کھول کے نیچے ڈال اس کو کہہ وہ پکڑ لے پکڑ لے تو اس کو بہر کھیج لے بیٹے رسول پاک فرماتے ہیں وہ اپنی پگڑی کھول کے نیچے لٹکائے گا وہ گناہ کر اس کی پگڑی پکڑے گا پکڑے گا تو اس کو کھینچے گا کھینچے گا تو لوگ دیکھیں گے یاد اس کو تو بہر کھینچا جا رہا ہے وہ اس کو پکڑ لیں گے وہ آگے اور اس کو پکڑ لیں گے وہ آگے اور اس کو پکڑ لیں گے جب وہ پگڑی کو کھینچ کے بعد نکالے گا اسے ایک کے صدقے کئی ہزار بار آ جائیں گے نبی پاک فرماتے ہیں فرشتے گیر لیں گے کہیں گے اس ایک بندے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو تم انکال دے تم کیسے بار آ گیا آقا فرماتے آواز آئے گی میری رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی جو پگڑ کے بار آ گیا میں نے سب کی بخشش کر دی سب کو جنت میں داخل کر دی یہ بہت